تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں ساری کائنات آقا علیہ السلام کے صدقے ہم ذلت کا شکار کیوں ہیں ہم آج رونا کیوں روتے ہیں آج ہم مقہور کیوں ہو گئے ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا ہمارے مشائق کٹھے ہوئے حضور بابو جی جیسی ہستیاں آپ نے اپنے معمولات ترک کیے پاکستان کو بنانے کے لیے پینسٹ کی جنگ ہوئی اپنے معمولات کے خلاف ریڈیو سٹیشن پہ جا کے تقریر فرمائی تمام متوسلین کو حکم فرمایا تم نے پاکستان کے لیے تن مندھن سب کچھ قربان کرنا ہے کیا یہ قربانی اس لیے تھی کہ چند لوگ اس ملک کے مالک بن جائیں نہیں یہ قربانیاں اس لیے تھی کہ اس خطے کے اندر محمد مصطفیٰ کا نظام آ جائے آقا علیہ السلام کی سنتِ متحرہ شریعتِ مصطفیٰ جو آقا کریم نے مسجدِ نبضی کی چٹھائیوں پہ بیٹھ کر دنیا کو روشن نظام عطا فرمایا قیدِ آزم نے کہا تھا ہم یہ ملک اپنی جاگیروں کے لیے نہیں لے رہے ہم یہ لے رہے ہیں کہ ایک لیبارٹری بنائیں ایک تجربہ گاہ بنائیں جہاں پر آقا کا نظام نافذ کر کے دنیا کو بتائیں کہ وہ نظام جو محمدِ مصطفیٰ نے عطا فرمایا چودہ سو سال بعد بھی نافذ العمل ہے قیامت تک نافذ العمل رہے گا اللہ کریم اس مملکت کو اس خطہِ پاک کو ہمارے مشایخ کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے مشایخ کی آہِ ساہرگاہی کا صدقہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ وہ حقیقی نظامِ مصطفیٰ عطا فرما یا مولا کریم شریعت کے حکمران عطا فرما وقت مختصر ہے میں مختصر وقت میں آستانہ آلیہ گولڑا شریف کے مفتی و قتیم حضرتِ علامہ محترم المقام جیئے حق چشتی صاحب کو درخواست گزار ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری پیچ فرمائیں اس کے بعد مختصر ترین وقت میں اعلامیہ ہوگا اور اس کے بعد ختمیں خاجگان اور دعا اور نمازِ مغرب ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہی واصحابی طاہرین وعلى عباد اللہ صالحین اجمعین اما بعد برادران محترم چند لمحات کے لئے حاضر ہو کر شرف یاب ہو رہا ہوں مختصرا دو تین باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا دنیا کی ہر قوم کے نظریات اور عقائد ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھی نظریات اور عقائد ہیں جو دین اسلام نے بتائے ہیں اللہ علیہ اللہ کے حبیب نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں ان عقائد میں سے بہت ایسے ہیں جو جزوی ہیں جن سے اگر کوئی اختلاف کرے تو کافر نہیں ہوتا مگر بعض عقائد کلی ہیں اور بنیادی ہیں جن سے بال برابر بھی اختلاف کیا جائے تو اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے اور ان بنیادی اور کلی عقائد میں آقا علیہ السلام کی خطب نبوت کا عقیدہ ہے یاد رکھیں اللہ کا منکر جس طرح کافر ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کی خطب نبوت کا منکر بھی کافر ہے دوسری بات آپ کی خدمت پر ارز کروں کہ الحمدللہ ہم سب ہم سب لا وارث نہیں ہیں الحمدللہ ہمارا ایک والی اور وارث ہے جس کے دو دستگیری کرنے والا ہے الحمدللہ وہ اپنے وقت کے امام تھے مشکل طریق وقت تھا تفصیل میں میں نہیں جا سکتا ایسا وقت ایسا دور تھا کہ تمام عالم کفر نے متفقہ ہو کر یہ سمجھا کہ اب دین اسلام پر ہم آخری ضرب لگا دیں گے اور روح زمین سے دین اسلام مٹ جائے گا اور وہ آخری ضرب مرزا غلامت قادیانی کے شکل میں آئی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی آپ کی قدرتوں پر قربان جائیں اللہ نے اپنے وقت کا امام اور ایک شیخ کامل علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا سیرِ خدا معلوم ہوتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے حضرتِ سیدنا خاجہ پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالی انہو جسا شیخ کامل اور ہمارا والی و وارث ہم کو عطا فرمایا جنہوں نے اس دور کے اندر بھی لوگوں کا ایمان محفوظ فرمایا اور آج کے دور میں ہمارا دین ایمان محفوظ فرمایا اور یقین ہے کہ قیامت تک آپ کی جو تاثیر و تسخیر ہے اس کی وجہ سے اہلِ ایمان کا ایمان محفوظ ہوتا رہے گا ایزان محترم میں صرف ایک بات مقصد سیعز کرتا ہوں وقت بہت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ختمِ نبوت کا تاج اپنے حبیب اور ہم سب کے آقا حضور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سر کی اوپر سجایا اور پھر تحفظِ ختمِ نبوت کا تاج آقاِ کل ختمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختِ جگر سیدنا خواجہ پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر پہ سجایا اور الحمدللہ 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 سمہ الحمدللہ فقر ہے ہمیں کہ پھر فروغِ تحفظِ ختمِ نبوت کا تاج ہمارے آقا حضرتِ سیدنا خجہ پیر محر علیہ وسلم تعالیٰ عنہ نے اپنے لختِ جگر حضرتِ سیدنا پیر غلام محر الحقی لانے کے سر پر سجا دیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ دشمن غافل نہ رہے یہ نہ سمجھے کہ ہم سو گئے ہم غافل ہو گئے یا علم سے بے بہرا ہو گئے الحمدللہ خجہ پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا کوئی بھی بچہ جوان بوڑا اٹھے گا تو دشمن کو انشاءاللہ انشاءاللہ شکستِ فاسِ ہم کنار کر دینے کے لئے کافی ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اس عظیم الشان ایک سو چودمی سالانہ عالمی خاتم النبی جین کانفرنس منعقیدہ پچیس اگست دو ہزار چودہ اس کا اعلامیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک اکمل ترین ذابطہ حیات اور آخری آفاقی دین ہے جس کی اساس تو حید و رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر استوار ہے اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ نے اليوم اکملت لکم دینکم فرما کر قیامت تک کے لئے کسی بھی ممکنہ دعوی نبوت کا پیش کی رد فرما دیا تاہم احادیث میں تیس جوٹے مدعیان نبوت کی آمد کی خبر بھی موجود ہے انیسمی صدی کے آخر میں برے صغیر پر کابز انگریز حکمرانوں کی پشت پناہی کے بلبوتے پر ایسا ہی ایک مدعی منظر عام پر آیا اور امت محمدیہ کے مسلمہ عقائد میں تخریب کاری کے ذریعے اسلامیان عالم کے لئے ایک فتنہ عظیم بن کر مسلمان علماء کو للکار نے لگا کہ اس کا مقابلہ کریں ایسے میں جب اکثر لوگ خاموش تھے تو رئیس المجددین حضرت سید اونا پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علی نے اس کے دعووں کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس کے مقابلے کی دعوت قبول کی اور پچیس اگست انیس سو کو لاہور کی بادشاہی مسجد میں جلوہ گر ہوئے مرزا صاحب نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنی قاضب نبوت کی شکست واضح ہوتی دیکھ کر قادیان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا قادیان نجت کے فرطنہ ارتداد کے صدد باپ کے لئے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی کو سرکار رسالت معاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ معمور فرمایا اور مسلمان آن برے صغیر کے تمام فرقوں نے ان کی قیادت پر متفق ہو کر ان کے امام المسلمین ہونے پر مہر تصدیق سبت کر دی باشاہی مسجد کالاللہ وکالالرسول کی صداوں سے گونج اٹھی اس دن قادیانیجت کے رد اور فتنہ انکار ختم نبوت کے صد باب کا وہ مرحلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں بلاخر سات سپٹمبر انیس سو چورہتر کو اس جماعت کے ہر دو گروہوں کو قانونی اور آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا گیا آج اس عظیم شان اور تاریخ سات فتح دین مبین کے ایک سو چودہ برس مکمل ہونے پر ملت اسلامیہ نہ صرف اس واقعے کی یاد منا رہی ہے بلکہ اپنے دین برحق اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وفاداری اور ان مٹ لگن کا اظہار کرتے ہوئے اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں اب اعلامیہ کی قراردات شروع اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر تائید کرنی ہے کہ ہمیں تمام تر مسلقی فرقہ واریت سیاسی اختلافات گروہی اور لسانی تعصوی کو ترک کر کے باطل قوتوں کے سامنے ملی وحدت کے ساتھ سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے ہم ارباب اقتدار خصوصا اعلیمی اداروں کے منتظمین اور وزارت تعلیم کے حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قومی نسابی تعلیم میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوغ وت کی اہمیت کے حوالے سے ضروری مواد شامل کیا جائے حقیق جستجو کی حوصلہ افضائی کی جائیں ہم دیگر اقلیتوں کی طرح پاکستان میں قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے وجود اور مملکت کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق اور جان و مال کے تحفظ کی فراہمی کا حق تو تسلیم کرتے ہیں مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پالیسی ساز اداروں اور اعلیٰ مناسب تک ان کے تقرر کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے مفادات کے منافی سمجھتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرزائی شناختی دستاویزات پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان نہیں کرتے اور مختلف بیرونی ممالک بالخصوص سعودی عرب حتی کہ حرمین شریفین میں جا کر مسلمانوں کا بیت بنا کر اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں حکومت پاکستان اور برادر اسلامی ممالک خصوصا سعودی عرب کی طرف سے اس کا تدارق بہت ضروری ہے باقی غیر مسلموں کی طرح حرمین شریفین میں ان کا داخلہ بھی ہر قیمت پر روکا جانا چاہیے اس لیے سعودی عرب کے حج عمرہ اور ورد پرمیٹ کے ویزا فارم میں عقیدہ ختم نبوت کے اعلان کو قومی شنختی کارڈ کی طرح مستقل جز بنا دائیں درگاہ علیہ گولر شریف کے تمام متعلقین اور آج کی سزیم شان عالم خاتم نبی جین کانفرنس کے تمام شورکہ یہ عظم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تعلیمات اسلام شاعر اسلام اور بالخصوص تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اثر نو وقف کرتے ہوئے اس زمن میں کسی کوشش سے گریز نہیں کریں اللہ کریم اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبی جین اب ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دین ولي دین بسم الله الرحمن الرحیم قل هبا الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفب احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هبا الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هبا الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصفاص الخناص الذي يوصلس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ بسم الله الرحمن الرحیم الْإِلِفْ لَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُذَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يُصَلُونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہلے ایک اعلان سمات فرمائیں حضرت قبل العالم سیدنا پیر محر علی شاق عدد سسیر العزیز کی تمام کتابیں اور بشمول یہ نئی کتاب جو آپ کے حوالے سے میں نے جس کا تعارف پیش کیا ہے یہ مکتبہ محر منیر کے اوپر موجود ہیں تمام حضرات اپنے لئے اپنے احباب کے لئے ان کتابوں کو خریدیں اور محنامہ میرے ممبرشپ حاصل کریں اللہ کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے ابھی سال سواب کی دعا ہوگی اس سے پہلے میں جیوائی کے امیر بولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وفد سمیت ہماری اس کانفرنس میں تشریف لائے ان کو بھی خوشمدید کہتا ہوں اور جتنے بھی احباب علماء اکرام مشایخ اعزام اور جتنے بھی آقا علیہ السلام کے نام لیوا آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے پرچار کے لئے رضرت قبل عالم کی فتح دین مبین کا جشن میں شریک ہونے کے لئے دور دراست تشریف لائے میں سب کی عقیدتوں کو سلام کرتا ہوں سب کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دعا کرتا ہوں جن حضرات نے جو کچھ پڑا ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے زبان سے کہہ کر آپ کے ملک کر دیں پہلے سال سواب کی دعا ہوگی اس کے بعد دعائے حاجات ہو تمام حضرات اپنی حاجات اپنے دل میں رکھیں دعا سب کے لئے کٹھے ہوگی آمین اللہم ربنا آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین موسیقی